بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب حمیت کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں مطنجن رائس ریسپی بنا رہی ہوں یعنی میٹا چاوال سب سے پہلے ہم نے اس میں ایک کپ تیل ایڈ کی ہیں ایک کپ تیل کے بعد ہم نے اس میں تین حضرت علاجی اور اس پہ ضرورت ہم نے اس میں بادان ایڈ کر دیا اس کو ہلکا سا مال کرنا کی تھوڑا سا ملت ہو جائیں ہم نے بلکل لائک علی کے سلو کر دیئے تھوڑا سیاں نے ہاں بتیس کرنی تھی تاکہ یہ سہی طرح یہ ملت ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اس میں ہادہ کپ بودھ ہیٹ کریں گے اور ہادہ جلاس پانی اس میں ہیٹ کریں گے ہم دیکھیں ملت ہو چکے ہیں ہمارے بادان بلکل ملت ہو چکے ہیں ہمیں ہادہ کپ بودھ ہیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک جلاس یا ہادہ جلاس کے اچھے ہاپ کو اچھا ہے ہاپ کو زیادہ جلاس پانی اس میں ہنگز ہیٹ کریں گے ہمیں ہیٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں چینی جو آپ کو زیادہ میٹہ پسند ہے تو آپ زیادہ چینی کپ بہت کریں گے جیتا ہمیں نیکا پیسن دے ہتتا ہی ہمیں پیٹ کریں گے اب اس کو ہمیں اچھی طرح مال کرنا صحیح طرح یہ مال ہو جائیں ہماری چینی بلکل صحیح طرح میکس ہو جائیں اور حال ہو جائیں چینی بلکل مال ہو جائیں چینی بلکل مال ہو چکی ہے چینی بلکل مال ہو جائیں چینی بلکل میکس ہو گئی آپ چاہیس میں لانگ بھی ہیٹ کر سکتی ہو چاہیس میں کشمش بھی ہیٹ کر سکتی ہو جو چیزیں آپ کا زیادہ پسند ہے آپ اس کو وہی چیز ہیٹ کر سکتی ہو جیسے کہ میں کشمش کی زیادہ پسند نہیں پہتی تو اس میں کشمش نہیں ہیٹ کرنے اور میں میری ہیس میں سریپ ہلاچی اور بادام اٹھ کر دیا اگر آپ کو لوگ پسند لوگ بھی اٹھ کھر سکتے ہیں تین سے چار ادد آپ دے سکتے ہیں چاوال بھی اچھی طرح کل چکے ہیں اب ہم نے چاوال کے پانی کو بلکل چاوال کو پوش کرنا ہے اور پھر اس میں ہم نے ہیٹ کرنا ہے اب اس میں ہم نے رائس ہیٹ کر دیا ہے چاوال کو ہم نے زیادہ نہیں کلایا اس لیے کہ اگر چاوال زیادہ کر جائے تو اس میں چاوال آپس میں ایک دوسرے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں اور ہماری متجن بھی بلکل ہلک ہلک نہیں نظر آئے ہیں اور اس میں دیکھیں اس میں ہم نے ہادہ پانی چھوڑا ہوگا تھا پہلے سے جو شیرہ ہم نے تیار کیا اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی چھوڑ دے تاکہ چاوال سہی طرح دوبارہ گھل جائیں اور جب یہ میں گھل جائیں گے اس کو ہم نے ڈککن کو اچھی طرح ہم نے کھور کر کے اس میں دم پہ لگانا ہے اور ہی تقریباً تقریباً ہادے گھنٹے میں ہی ہماری ریسٹی تیار ہو جائے اب یہ گلنے والے چاوال اور چاوال کو ہبالتے وقت اس کو زیادہ گلانا نہیں کچھا پکا رکھنا ہے تاکہ دوبارہ ہم اس میں مکسٹر میں مکس کر دیں گے جو پانی اور دودھ اور جو اس کی چینی مکس کر کے ہم نے تیار کیا اس میں پانی بھی ڈالنا تھا اور پانی کی وجہ سے ہم اس کو زیادہ نہیں کھلائیں گے کیونکہ دوبارہ اس میں ہیٹ کریں گے اور دانہ بلکل ہلگ الگ سے لگے ہم اس کی کور کو ہم اچھی طرح کور کر لیں گے اب کور ہو جائے اس کے بعد 10 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بلکل ہمارے ریسٹی تیار ہو جائے اور بہت اچھے سی لکھائے ریس میں انشاءاللہ آپ دیکھ لیجا ہم نے اس کو کور کر دیا تقریباً 10 منٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بلکل خوش ہو چکے ہیں اور دم ہاں چکے اس کو صحیح طرح اور دانہ بلکل ہلگ الگ نظر آ رہے ہیں بلکل ہلگ الگ سے دانے جھوڑے ہوئے نہیں بلکل ہلگ الگ لگ سے ماشاءاللہ کتاک پیارے لگ رہے ہیں اور دانہ ہے کہ ہلگ الگ سے ہے اب اس میں ہم نے کلر ہیٹ کرنا ہے تین قسم کے کلر ہی ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ہے کلر ہز میں ہی اورنج کلر میں اب اس سے ہم نے اس طرح ہیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ہم اس میں گرین کلر ہیٹ کریں اب اس میں ہم نے براؤن کلر ہیٹ کرنا ہے اور اس کو پھر ہم نے دم پہ چھوڑ دینا ہے کلر ہیٹ کرنا ہے ہم نے ہیٹ کر دیا براؤن گرین اور اورنج کلر اور ماشاءاللہ دیکھنا پانچ دس منٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو دوبارہ سکتے ہیں ہمارے ماتن جن ڈائس ریسی پی بلکل تیار ہو گئی یہ ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح پیار لوگ کھا چکا ہے اور پیار سے رہے کہ کتانا آپ کو حلق نظر ہانے رہیں گے اور تین کلر میں یہ ڈیوائیڈڈ اور چلکے ہیں گرین جس میں ہی ہے اور انیرن کا لوگوں کو بہت کم جار نظر آ رہے اور اس میں ہے براؤن اور اس میں ہے مالو ٹاگر اورنج کلر اس میں زیادہ نظر آنے کریں اور ماشاءاللہ ہیتا پیارا سے رہ پائے ہیں بہت پیارے سے ریسی پی بھولی ہاپ چاہتے ہیں اس میں کوئی ہاپ آٹ کر دیں